السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیدہ ٹھیک ہوں گے ماما اور میں سب بلکل ٹھیک ہیں سب سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو آج ماما کے گھر پہ ہے ایک سپیشل دعوت دعوت تو ویسے جو ہے نا بس ایک ہم نے نام رکھ لیا ہے باقی یہ تو ایک مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے سب لوگ مل لیتے ہیں گپ شپ کر لیتے ہیں تو ہم نے آج جو ہے نا جو میرے بڑے بھائی ہیں سامل ان کے ان لاؤز کو جو ہے نا ڈینر پہ انوائٹ کیا ہے اور ماما نے ہم سب بہنوں کو بھی ساتھ میں بھولایا ہے بجو اور میں تو آ چکے ہیں لیکن ہنہ اور کومل تھوڑی بیزی تھی اس وجہ سے وہ نہیں آ سکیں ہم دنوں آ گئے ہیں چلو اس بہانے ماما کی کچھ ہیلپ بھی ہو جائے گی اور گیس پر غیرہ سے بھی مل لیں گے باقی ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ اب اپنی دعوت تیار کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ بجو اور بھی آ چکے ہیں اور ابھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا ہم نے جانا گیس تو ہمارے آنے ہیں رات میں ڈینر کے ٹائم پہ تو ہم نے باہر ہی چیئرز وغیرہ رکھ لی ہیں اور باہر کا محول اس وقت تو مجھے ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے شام کا محول ویسے ہی ایک کھلی کھلی فضاج ہوتی ہے نا وہ صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور ماما نے گھر پہ جو ہے نا ماشاءاللہ اتنے زیادہ پودے لگائے ہوئے ہیں جب شام کا محول ہوتا ہے اور صاف سترا محول سا یہ مطلب پودے وغیرہ ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے اور اس سے جو ہے نا مطلب آپ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے ویسے کہتے تھے کہ بھئی جو ہے نا باہر سونا صحت ہوتا ہے آج کل تو ہم لوگ اندر ایسیوں میں سوتے ہیں باہر بیٹھنے کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا اس لئے تھوڑی دیر جو ہوتی ہے نا شام کی ٹائم تو کم از کم باہر بیٹھ ہی لینا چاہے تاکہ تازہ ہوا بھی ہمیں لگ سکے ابھی منسہ جو ہے نا سو رہی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ اپنے کپڑے وگرہ پریس کر لیے جائیں اور جو شاور لینا ہے وہ بھی لے لوں اور ممہ کے ساتھ بھی جو کوکنگ تھوڑا بہت کام کرانا ہے نا وہ کرا لوں تاکہ جو ہے نا منسہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے سب کچھ ہو جائے وہ جب اٹھے گی تو پھر وہ ظاہر ہے مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی اور بچہ جب نیند سے اٹھتا ہے تو ویسے بھی تھوڑا بہت چرچڑا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے بنایا ہے مکس سیلڈ اس کے اندر میں نے جس تری انگریڈینٹس لیا ہے کیرہ لیا ہے ٹوماٹر اور پیاز لیا ہے جب چاول کھائے جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ یہ مکس والا سیلڈ ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے کالی میرچ تو یہ ہو گیا ہے میرا سیلڈ ریڈی اس کے اوپر اینڈ پہ میں جو ہے نا لیمون ڈال دوں گی تو یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سیلڈ تو ہو گیا ہے ریڈی اس کے بعد ممہ نے جو ہے نا کوفتے بنائے ہیں یہ کوفتے جو ہے نا ہم لوگ فروزن لے لیتے ہیں یہاں پر لیا میں جو ہے نا ممہ کے سکول میں ایک لیڈی آتی ہیں تو وہ یہ فروزن چیزیں سیل کرتی ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا میں نے تو کئی بار ٹرائے کیا ہے آپ لوگوں کو بھی اگر کسی نے لینے ہونا تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کیجئے گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں یہاں پر ممہ مسالہ تیار کری ہیں کوفتے کے لیے ویسے ممہ نے نا ہمیں کوئی بھی کوکنگ کرنے نہیں دی ممہ نے کہا بس جس راب نا سیلڈ رائتہ بنا لو باقی کوکنگ میں خود کر لوں گی ممہ جب کچن میں ٹھہرتی ہے نا تو وہ بہت جلدی ساری کوکنگ کر لیتی ہیں اور یہاں پر میں نے جلدی سے رائتہ بھی بنا لیا ہے رائتے میں بھی میں نے جس کالی مرچ اور پودینہ وغیرہ ایڈ کیا ہے اور نمک ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا یہاں پر سیلڈ رائتہ تو ہو چکا ہے اور کوفتے بھی ہو چکے ہیں ممہ کی کوکنگ دیکھ لیں کتنی جھٹ پٹسی ہے اور اس کے بعد ممہ نے صبح میں چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کیونکہ آج ممہ بنانی ہے اچار گوشت ممہ کے ہاتھ کی کوکنگ تو ویسے ہی لا جواب ہوتی ہے ہر بچے کو ویسے اپنی ماں کے ہاتھ کی کوکنگ بہت ہی وزہ کی لگتی ہے اور اس کے علاوہ ممہ نے آلووں کو بھی تھوڑا سا کلر کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ آلو جب بریانی میں ڈالیں گے تو وہ یلو یلو لگیں اور اس کے بعد ممہ نے بریانی کے لیے بھی چاولوں کا مسالہ تیار کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر ممہ بنا رہی ہیں سویٹ ڈیش سویٹ ڈیش میں ممہ نے بنائی تھی بونی ہوئی سوائیاں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اس کی ریسپی کبھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جسٹ ان ٹین منٹس میں آپ جو ہے نا مزے دار سی سوائیاں بنا لیں گے جن لوگوں نے ہمارے ہاتھ کی سوائیاں کھائی ہیں ویسے وہ جانتے ہیں کہ کتنی مزے کی ہوتی ہیں بہت ہی مزے دار بنتی ہیں بلکل کرسپی کرسپی ویسے اکثر لوگ بناتے ہیں نا بہت ہی نرم سی ہوتی ہیں گی علیدہ سا ہوتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا جو ماما بناتی ہیں نا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی ہوتی ہیں کبھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پہ سویٹ ڈیش ہو چکی ہے اس کے اوپر ماما نے ڈالا ہے کوپرا اور ساتھ میں تھوڑے بہت بادام وغیرہ ڈالے ہیں اس کے اوپر اور ہم نے اس کو جو ہے نا باول میں ڈال کی علیدہ سے رکھ دیا ہے کیونکہ بس مہمان اب آنے ہی والے تھے تو ہم نے سوچا کہ جلیلی بس اب ہر چیز کو جو ہے نا فائنلائز کر لیا جائے اور یہاں پہ بجو نے بھی شامی جو ہے نا فرائی کر لیے تھے ماما نے پہلے سے ہی بنا کے رکھ دیے تھے اور سویٹ ڈیش بھی ریڈی ہے اب منسا کو بھی میں نے کر دیا ہے تیار منسا کو ریڈی کرنے کے بعد اب میں خود تیار ہوں گی منسا کو میں نے تیار کرنے کے بعد موبائل لگا دیا کیونکہ ورنہ وہ کپڑے گندے کر دیتی ہے چلو اس بہانے موبائل کے بہانے کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھی رہے گی اور میں جلدی سے اپنی تیاری کر لوں گی یہاں پہ میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں بس اب مہمانوں کے آنے کا ویٹ ہو رہا ہے اور جب مہمان تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو ٹائم بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ انتظار کرنا ویسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے چاہے وہ کسی کا انتظار بھی ہو مہمان آ چکے ہیں اور اب ہم لوگ کھانا لگانے لگے ہیں یہاں پہ ہم لوگ کالین بچھا رہے تھے ماما کی ڈائننگ ٹیبل پہ ہم لوگ سارے پورے نہ آتے کیونکہ ماشاء اللہ سے وہ لوگ بھی کافی سارے تھے اور ہم بھی کافی سارے لوگ تھے تو اس وجہ سے ہم نے کھانے کا انظام اس بڑے والے روم میں کر لیا اور یہاں پہ پلہ کنابہ کالین بچھا رہی تھی ماشاء اللہ سے ویسے پلہ کنابہ بہت کام کرتی ہیں ہیلپ کراتی ہیں ہر کام میں ویسے بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو بیٹیاں ماشاء اللہ سے ماں کی بہت ہیلپ کرتی ہیں اور پلہ کنابہ تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہیں اور ماشاء اللہ سے یہاں پہ ہم نے کھانا لگا لیا تھا اور پھر سب کو ہم نے اندر بلایا اور سب نے مل بیٹھ کے کھانا کھایا ماشاء اللہ بہت ہی مزا آیا سب کے ساتھ ٹائم سپین کر کے بہت اچھا لگا ہے اور ویسے وہ لوگ بلکل نیو فیملی ہے لیکن ان سے مل کر بلکل ایسا نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہمارے لئے غیر ہیں بہت اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایسے بلکل نہیں لگتا کہ ان سے پہلی دفعہ ہم مل رہے ہیں اور یہاں پر کھانے کے بعد چائے تو آپ کو پتہ ہے ضرور ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے چائے پی تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا